مرحبا مرحبا ہم آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ بائنانس میں کون سے دو طریقوں کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور اس کو کیسے کرتے ہیں فرسٹ آف حال ہمارے پاس ہوتی ہے سپارٹ ٹریڈنگ جس سمپلی سپارٹ میں ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے سپارٹ ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے تو سپارٹ میں یہ ہوتا ہے لونگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے فار ایکزمپل اگر یہ ایک کوئی سا بی ٹی سی ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بی ٹی سی کو ہم یہاں پہ بائی کر لیتے ہیں یہاں سے ہم بائی کر لیتے ہیں یہاں سے تو اس کو ہم لونگ ٹائم کے لیے رکھ لیں گے جیسے ہم نے چھبیس ہزار پہ پرچیز کیا ایسے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جب تک تیس ہزار تک نہیں جائے گا یا اکہ سٹھ ہزار یا ستر ہزار تک جائے گا تب ہم اسے سیل کریں گے اگر آپ نے پانسو ڈالر کی اس میں انویسمنٹ کیا ہے اور بی ٹی سی سکسٹی تھوزن پلس جاتا ہے تو آپ کا وہ ہی پانسو ڈالر پانہ سو ڈالر ہو جائے گا یعنی لونگ ٹرم انویسمنٹ ہے دوسرا فیوچر کی آپ لوگ بات کر رہے تھے فیوچر میں یہ ہوتا ہے بخواف آف رسک ہے ٹھیک ہے آپ اسی وقت ٹریڈ لگا سکتے ہیں اور اسی وقت اپنا پرافٹ گین کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے لاس بھی ہوتا ہے سپارڈ میں ہمارے پاس انویسمنٹ ہے ہماری انویسمنٹ زیان نہیں ہوتی پڑی رہتی ہے ٹھیک ہے ابھی جس طرح یہ ایمکی آر چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ٹریڈ لگائیں گے اگر ہم نے لگانی ہے تو ون زیرو زیرو سیون پہ اس کا ریڈ چل رہا ہے ہم پرچیز کریں گے ٹھیک ہے ہم اسی ریڈ کو اس پہ پرچیز کرتے ہیں تو اگر یہ ون زیرو سیون سے ون زیرو ایٹین یا ففٹین پہ جاتا ہے تو ہم نے جس ٹین ڈالر یہاں پہ لگائے ہیں تو وہی ٹین ڈالر ہمارے فورٹی یا ففٹی ڈالر بن جائیں گے یہ ہوتا ہے اور اس میں دو طریقے سے ہم پیسہ اکما سکتے ہیں اگر ہم اوپر کا بھی لگا سکتے ہیں اگر ہم یہ کہہ رہے کہ یہاں سے مارکٹ یہ اس کا گراف ہے اگر یہاں سے مارکٹ یہاں سے اٹھ کے یہاں تک جاتی ہے تو ہم اوپر کا پیسے لگائیں اگر ہم نے ٹین ڈالر لگائے ہیں وہی ٹین ڈالر ہمارے ٹونٹی یا تھارٹی ڈالر بن جائیں گے اگر ہم کہتے ہیں یہاں سے مارکٹ یہاں سے مارکٹ نیچے جائے گی اور نیچے جائے گی جیسے یہاں سے مارکٹ یہاں گئی ہے اگر ہم یہاں پہ ٹین ڈالر لگاتے تو اگر یہ آپ کی پریڈکشن کے مطابق وہی پہ جاتا تو تقریباً آپ کے ٹین ڈالر ٹونٹی ففٹی ڈالر بھی بن سکتے ہیں جتنی زیادہ انویسمنٹ ہوگی اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور دوسری چیز آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیشہ آپ آئیسولیٹیڈ میں ٹریڈ کریں ٹھیک ہے اور لیورج آپ کی اگر آپ رسک لینا چاہیں تو آپ ٹونٹی ایکس ٹونٹی فائی ایکس بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے جو میں آپ کو سججسٹ کرتا ہوں جس ٹین ایکس تو ففٹین ایکس لیورج رکھیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ نے لیورج نہیں رکھنی کیونکہ جتنی زیادہ لیورج ہوگی آپ کو نقصان کم ہوگا اور فائدہ بھی کم ہوگا اس کے بعد یہ لیمٹ وغیرہ آپ کو پتا ہی ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے یہاں پہ آپ لگا کے اتنے ڈالر کی آپ ٹریڈ کرنے فار ایکس پل میں ٹونٹی ڈالر کی ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں ٹونٹی ڈالر لگاؤں گا اور یہاں سے اوپن لانگ کروں گا اور سپارٹ میں یہی ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سپارٹ میں ہم نے ہولڈنگ کرنی ہوتی ہے لانگ ٹائم جس ریالی سٹیٹ کی طرح ہے کہ آپ ایک پلارٹ کو رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہی پلارٹ جس کی ویلیو دو تین سال میں وہی پلارٹ آپ نے بیس لاکھ کا لیا اور وہی پلارٹ ایک کروڑ میں بھی سیل ہو سکتا ہے دو کروڑ میں بھی سیل ہو سکتا ہے یہی ہوتی ہے سپارٹ اور فیوچر میں فرق